ہیلو ونڈ ویلکم ٹو ٹیلی ٹاکیز بل دوستوں صبح صبح گھر میں بٹوارے ہو چکے ہیں گھر دو حصوں میں بٹ چکا ہے اور ٹینہ نے یہ کیا کہہ دیا گوری نہ گوری اور ساتھ ہی ساتھ ایم سی سٹینڈ کس کے سامنے سمبل توکیر خان کے بارے میں جی ہاں دوستو صبح صبح ٹینہ دھتا گوری نہ گوری اور ایم سی سٹینڈ کے ساتھ بیٹھ کر بات کرتی ہوئی نظر آئی وہ ایم سی اور گوری جو ایک سمیں پھر ٹینہ دھتا کے سب سے بڑے دشمن ہوا کرتے تھے لوگ کبھی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تھے آج گھر کے حالات اتنے زیادہ بگڑ گئے اتنے زیادہ بدل چکے ہیں کہ یہاں پہ ٹینہ ان کے ساتھ بیٹھ کر نہ صرف باتیں کر رہی ہیں بلکہ سمبل توکیر خان کے بارے میں کافی کچھ ایسے بیان دیتی ہوئی نظر آئیں جو بہت ہی زیادہ شاکنگ تھے کیا کچھ ہو رہا ہے اس وقت گھر کے اندر بتائیں گے آپ کو سب کچھ پورے وستار سے لیکن اس سے پہلے چینل ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبانا آپ نہ بھولیں دوستو بگ باؤ سیزن سولہ کے گھر کے اندر جب سے گوتم وگ نے راشن کے گربانی دے کر کیپٹن سی کو سنبھالا ہے تب سے ہی گھر میں سب لوگ یہاں سے وہاں ہو چکے ہیں سبح سبح ٹینہ دتا ایم سی اور گوری کے ساتھ یہ بولتی ہوئی نظر آئیں کہ سنبھال توکیر خان دل کی بہت اچھی ہے بہت زیادہ صاف ہے اسے یہ ایکویشن سمجھ میں نہیں آتی جب وہ نئی نئی گھر کے اندر آئے تھی تو بہت زیادہ مچیور تھی لیکن آخر ہے تو بیچاری انیس سال کی ایک چھوٹی بچی ہی نہ آخر کیا ہی عمر ہے اس کی اسے لگتا ہے کہ جس نے اس سے پیار سے بات کر لی وہی اس کا سگا ہے لیکن ایسا نہیں ہے ابھی تو اس کی عمر کچھ ہے ہی نہیں ساف نظر آیا کہ کتنی زیادہ کیرنگ ہے یہاں پر ٹینا دتا اور سنبھال توکیر کی جمکت تعریفیں کر رہی ہیں ساتھ ہی ساتھ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس بیچاری کی تو عمر ہی نہیں ہے صحیح اور غلط سمجھنے کی کیا یہی وجہ ہے کہ اسی لیے ٹینا اور شالین اس کی کم عمر اور اس کے معصوم دل کا فائدہ اٹھا رہے ہیں والا آپ کیا کہیں گے ہمیں کومنٹ